بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو نیکس ٹاپک ہے بچو وہ ہے سپیکٹرومیٹر ٹھیک ہے جی پیپر میں لونگ قویسٹن ہی آتا ہے ڈسکرائیب کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ آف سپیکٹرومیٹر رائٹ ایٹس یوزیز ٹھیک ہے ڈسکرائیب کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ آف سپیکٹرومیٹر ٹھیک ہے اینڈ رائٹ ایٹس یوزیز ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا ایک خوبصورت ٹاپک ہے تو سپیکٹرومیٹر میں ہم لوگ پڑھتے کیا ہیں دیکھیں یہ ہوتا کیا ہے سب سے پہنے تو آپ کو اس چیز کا پتا ہونا چاہیے این آپٹیکل انسٹرومیٹ ہے جی ایک آپٹیکل انسٹرومیٹ ہے این آپٹیکل انسٹرومیٹ آپٹیکل انسٹرومیٹ وچ ایز یوزیز which is used to study which is used to study spectra of spectra from different from different sources of light ٹھیک ہے جی اپٹیکل انسٹرومیٹ which is used to study spectra from different sources of light بچو یہ ایسا اپٹیکل انسٹرومیٹ ہے جو کہ کس لیے use ہوگا different sources سے آنے والی light کے سپیکٹرم کو study کروائے گا different sources ہمارے پاس کوئی resource of light ہے اس source سے آنے والی light کے سپیکٹرم کی study ہمیں کون کرواتا ہے بچو یہ spectra میٹر کرواتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب spectra میٹر کی definition کے بعد آپ لوگ next heading بچو بنائیں گے اس کی construction کی بچو next heading اس کی کیا بنتی ہے construction کی ہیڈنگ بنتی ہے بچو یاد رہے ہیں جو spectra میٹر ہوتا ہے it consists on three parts بچو یہ کتنے parts پر مشتمل ہوتا ہے پہلے والے پارٹ کو کیا بولتے ہیں پہلے والے کو بولتے ہیں کولی میٹر پہلے والے کو بچو کیا بولتے ہیں turn table دوسرے والے کو بولتے ہیں بچو turn table اور تیسرے والے کو کیا بولتے ہیں بچو تیسرے والے کو بولتے ہیں telescope ٹھیک ہو گیا اس کے total کتنے parts ہو گئے three parts ہیں پہلے والے کا نام ہے کولی میٹر دوسرے کا نام کیا ہے turn table اور بچو تیسرے کا نام کیا ہے telescope so a spectrometer has three components ٹھیک ہے three main parts کولی میٹر turn table ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپ سے آپ سب لوگ واقف ہیں کولی میٹر کیا چیز ہوتی ہے نام سے پتہ چلتا ہے دیکھیں کولی میین کولینیر it means یہ پیرلل کرے گا ریز کو ٹھیک ہے نا یہ ہوتا کیا ہے اس کو ہم لوگ سارا بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے turn table مطلب یہ ایسا table turn کر سکتا ہے نام سے پتہ چل رہا ہے turn table جو turn کر سکتا ہے کولی میٹر جو ریز کو پیرلل بنائے گا ٹھیک ہے it makes ریز پیرلل اور ٹیلیسکوپ ویو کرتا ہے ٹھیک ہے نا ٹیلیسکوپ کس لئے use ہوگا view of sources of light ٹھیک ہے نا جو light سے source ہے اس کے spectrum کا view بھی کریں گے مگر اب ان کو explain کرنا تو مطلب ہم نے اسی وقت ہے جب ہمیں اس کی diagram کا پتہ ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی دیاغرام دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو explain بھی کر لیں گے فردر ٹھیک ہے لوگ بچو اس کی diagram کچھ اس طریقے سے بنانی ہے سب سے پہلے آپ سرکل بنالیں ٹھیک ہے ایک کیا بنالیں یہ 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 سرکل آپ لوگ نے بنانا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور مزید خوبصورت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دعا کریں ہو جائے ٹھیک ہے اچھا رہا تو یہ اترا ہی ہے بٹ کوئی نہیں چلو یہ ہمارے پاس بچو یہ میں نے سرکل ٹیوب لگانے لگاؤں کیا لگانے لگاؤں یہ ہمارے پاس ٹیوب ہے اور اس ٹیوب کے ایک اینڈ پر کنویکس لینز لگا دیا گیا ہے بچو طریقہ سننا ٹیوب ہے ٹھیک ہے ایک اینڈ پر کولی میٹر وہ کیا لگا دیا ہے ہم لوگوں نے بچو کنویکس لینز لا لینز میں سے جیسے ہی پاس کرتی ہے بلکہ یہ سور سے لائٹ آ رہی ہے ابھی بات میں دیکھتے ہیں کیسے پاس کرتی ہے اس کو بلکہ بھی ریز کر دیتے ہیں سب سے پہلے اس کی کنسٹرکشن والے تین پارٹس میں نے کون کون سے پارٹس بولے تھے کولی میٹر بولا تھا اوکے دیس کولی میٹر ٹھیک ہے جی فیکس کنویکس لینز ایٹ وان اینڈ اس کے بعد بچو ایک ہمارے پاس نیکسٹ آتا ہے ٹرن ٹیبل اچھا وہ جو ٹرن ٹیبل تھا نا بچو ٹرن ٹیبل کی اوپر ایکچلی پڑا ہوتا ہے گریٹنگ یہ ڈائفریکشن یہاں پر ایک آئے گی ٹیلی سکوپ یہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ٹیلی سکوپ آگئی ہے اب ان میں ٹھیک ہے جی یہ ٹیلی سکوپ آگئی اور ساتھ میں یہ آپ کی ایک بیوٹی فول آنکھ ہے ادھر سے ہم لوگ اس کا آور آسل کریں گے اب ہوتا یہاں پر کچھ اس طریقے سے ہے یہ تین چیزیں دیکھیں کولی میٹر ہے اس کا نام بچوں کیا ہے میں لکھ دیتا ہوں یہ کولی میٹر ہو گیا یہ بچوں آپ لوگوں کے پاس گریٹنگ آگیا اور اس کے بعد یہ آپ لوگوں کے پاس آگئی ہے ٹیلی سکوپ ٹھیک ہو گیا یہ تین چیزیں آپ ادھر سے یہاں پر پڑھا ہو ہے ایک سورس آف لائٹ یہ یہ سورس ٹھیک ہے دی یہ سورس آف لائٹ یہاں پر پڑھا ہو ہے اب سورس آف لائٹ سے لائٹ آئی اور اس کنویکس لینز نے تمام لائٹ کو کیا کر دینا بچوں فوکس کر دینا ہے گریٹنگ کے اوپر اچھا اب ایک چیز اور یہاں پر یاد اکھ نہیں ہے اس سورس سے لائٹ ہار طرف پھیلتی ہے ہم لوگوں نے اس کے حل کے لئے کیا کیا بچوں یہاں پر ایک چھوٹی سی سلٹ لگائی ہوتی ہے اس سلٹ کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں اس کو بولا جاتا ہے ایڈ جس ایول سلٹ بچوں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ایڈ جس ایڈ جس ایول سلٹ اچھا اب ہوتا کیا ہے اب کونسپٹ سننا ہے آپ نے اس سورس سے لائٹ ایکس پینڈ کرتی مطلب ہر طرف سے باہر آرہی تھی ہم لوگوں نے ایک راستے میں چھوٹی سی سلٹ لگا دی اس سلٹ سے کیا ہوگا لائٹ اس سلٹ پر پہنچے گی تو ہائجنز پرنسپل کے مطابق وہ تمام لائٹ اپنی آگے بیجے گی اور یہ سلٹ کو یاد اکھنا ہے ایڈجسٹ سلٹ کو ایڈجسٹ سی کیا مراد ہے کہ اس کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے ایڈ پرنسپل فوکس آف کنویکس لینز یہ جو بچو آپ کو ٹیوب نظر آرہی ہے اس میں یہاں پر کنویکس لینز آپ کو نظر آرہا ہے اور ہم لوگوں نے اس سلٹ کو کیا کام کیا ہے بچو اس سلٹ کو اس لینز کے پرنسپل فوکس کے اوپر ایڈجسٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ایک چیز اور جیسے اس کنویکس لینز سے لائٹ نکلی اس گریٹنگ پر جا کے فال کی اب جانا تو اس کو سیدھا چاہیے تھا مگر آپ کو پتہ ہے کہ دائی فریکشن گریٹنگ ہے یہ ہوئی ہے بچو وہ اینگل یہاں پر تھیٹا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم اس اینگل کو کیا نام دیتے تھیٹا کا اور وہ لائٹ دیکھیں جب ڈائی فریکشن گریٹنگ سے باہر نکلے گی تو ظاہری بات ہے اس کو آپ لوگوں کو مل جائے گا سپیکٹرم مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ ہم لوگ لائٹ کو سپیکٹرم کو یوز کرنے کے لئے لائٹ کے سپیکٹرم کو ہم لوگوں نے observe کرنا ہے تو یہ تھی بچو اس کی چھوٹی سی ایک ورکنگ اب میں آپ لوگوں کو باری باری کولی میٹر کیا ہوتا ہے اور یہ گریٹنگ اس کے آگے لکھ رہے پلیس ڈ ٹرن ٹیبل بچو اس کو کس کے اوپر رکھائیتا ہے ٹھیک ہے ٹرن ٹیبل کے اوپر رکھائیتا ہے اس کو اب دیکھیں میری بات سنے ہوتا پتہ کیا ہے اس ٹرن ٹیبل کے اوپر پڑھا ہوئے نا اور ٹرن ٹیبل کو ہم روٹیٹ تاکہ جتنا ٹرن ٹیبل روٹیٹ کرے اتنا ٹیلیسکوپ بھی روٹیٹ کر جے تاکہ گریٹنگ سے آنے والی لائٹ سیدھی جائے ٹیلیسکوپ میں اب یہ نہ ان کے ایکسز ایک دوسرے سے ایسے نہ جڑے ہوں کہ پتہ لگے کہ یہ گریٹنگ سے لائٹ ٹرٹی ڈگری پر اینگل پر بینٹ ہوئی ہے اور ٹیلیسکوپ نواب سار بھی در لگی ہے لائٹ جاری تو بھائی ٹیلیسکوپ وہاں پر جہاں پر لائٹ نے آنے اس کا مطلب ہمیں اب لائٹ نے کہاں سے آنے گریٹنگ سے آنے اور ٹیلیسکوپ نے اس کو ایسے ایسے ایڈجسٹ اس طریقے سے ایڈجسٹ ہونے چاہیے کہ ٹرن ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے گریٹنگ سے آنے والی تمام لائٹ ٹیلیسکوپ میں اینٹر ہو سکے ٹھیک ہو گیا تو جس طرح اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں ساتھ ٹیلیسکوپ بھی روٹیٹ کرتی ہے روٹیٹ سے مراد ان کا ایکسز کا اینگل چینج ہوتا ہے تاکہ آورال ویو ہمیں کلیر مل سکے لو بچو یہ اب نا میں آپ لوگوں کو اس کی باری باری ٹھیک ہے ہر پارٹ کی ڈیٹیلز کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ ڈیاغرام آپ لوگوں نے نوٹ کر لی اب اس کو میں یہاں سے ایرز کرنے لگوں اچھا اب ذرا اگلی بات سننا نیکس تنگ یہاں پر کیا ہے وہ یہ ہے بچو کہ اب یہ گریٹنگ جو ہے اس وقت یہ پر اس میں سب سے پہلے آیا تھا کولی میٹر آیا تھا اچھا یہ میں پیج کی اوپر اس کو لے آئے ہوں تاکہ ہم لوگ زیادہ سے کر کس کو لکھ سکیں ٹھیک ہے اچھا اب یہ سپیکٹرومیٹر یہ دائیگرام میں نے آپ کو سمجھا دی ہے اب اس سپیکٹرومیٹر میں سب سے پہلے کون آیا ہے بچو کولی میٹر آیا ہے اب اس کو کولی میٹر کو دیکھ لیتے کولی میٹر کیا چیز تھی دیکھیں کولی میٹر کے بارے میں کیا بولنا ہے آپ لوگوں نے وہ بات یہ کس کس پر مشتمل تھا بچو یہ ایک میٹر میٹر ٹیوب پر مشتمل ہے ایک یہ بات آپ لوگوں نے اس کے بارے میں اپنے ذہن نشین کر لینی ہے دوسری بات اس کے بارے میں کیا ہے دوسری بات آپ لوگوں نے لکھ نی ہے کنویکس لینز ایٹ ون اینڈ کنویکس لینز ایٹ ون اینڈ اس کے ایک اینڈ پر بچو کیا لگا ہوا ہے کنویکس لینز لگا ہوا میں نے آپ کو بھی ڈائیگرام میں بتایا بھی ہے اس کے بعد ایڈجیسٹ ایبل سلیٹ ایٹ ایٹ ایڈر ایڈر اینڈ اور دوسری اینڈ پر یہاں پر ہم لوگ ایڈجیسٹ ایبل سلیٹ بھی رکھ دیتے ہیں اور ایڈجیسٹ ایبل سلیٹ ٹھیک ہو گیا اوکے اس کے بعد کہتے ہیں ایڈجیسٹ ایبل سلیٹ ایڈ فوکس اوف کنویکس لینز ایڈ فوکس اوف کنویکس لینز کنویکس لینز کے فوکس کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہوتا یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اس کو کیوں فوکس کرنا ہوتا ہے تاکہ ریز کمینگ آؤٹ تاکہ جو کمینگ آؤٹ ریز ہیں وہ کیا بن جائیں بیکامز پیرالیل ٹھیک ہے ریز کیا بن جائیں جو اس سے ریز باہر نکلیں گی وہ پیرالیل بن جائیں گی کولینیر بن جائیں گی ان کو پیرالیل رکھنے کے لیے ہم لوگ یہ کولی میٹر کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ریجیڈلی فیقس کولی میٹر ایز ریجیڈلی کیا بولا ہی تھا اس کے بارے میں کہ ریجیڈلی فیقس پارٹ آف سپیکٹرومیٹر ہوتا ہے تو بچو یہ تھا آپ کا کولی میٹر ٹھیک ہے کولی میٹر کے بعد نیکسٹ آتے ہیں ہم لوگ کس کے اوپر ٹرن ٹیبل کے اوپر اب بچو نیکسٹ پارٹ اس کا کون سا تھا ٹرن ٹیبل ٹھیک ہے جی لوری اب ٹرن ٹیبل کیا تھا ٹرن ٹیبل ٹھیک ہے یہ اب کیا ہے یہاں پر تو ٹرن ٹیبل کے بارے لکھیں سب سے پہلے یہ کیا ہوتا ہے بچو یہ سرکولر ٹیبل ہوتا ہے ایک چیز آپ لوگوں کو بتاؤنے چاہیے اس سرکولر ٹیبل ٹھیک ہے اور اس کے بعد can be rotated about vertical axis can rotate about vertical axis اپنے vertical axis کے گرد میں نے بتایا تھا کہ vertical axis کے گرد یہ کیا کر سکتا ہے روٹ یٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا through any desired angle آپ لوگوں کے اوپر depend کرتا ہے ٹھیک ہے desired angle کے اوپر ہم لوگ اس کو rotate کروا سکتے ہیں ایک یہ چیز ہو گئی اس کے بعد لکھنے ہے اس کے اوپر ایک circular scale لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کیا لگا ہوتا ہے بچو ایک circular scale جو ہوتا ہے graduated ہوتا ہے graduated ٹھیک ہے جی circular scale graduated in half degrees in half degrees ٹھیک ہے نا half degrees سے مراد one by two ٹھیک ہے یعنی zero point five پھر one پھر one point five پھر two پھر two point five اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چیز اور یاد دکھیں it is used to support used to support یہ بھی میں آپ بتا چکا تھا used to support اب prism میں نے بتایا تھا grating پر prism بھی ہو سکتا all diffraction grating all diffraction grating ٹھیک ہے ان کو support کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو جیتنا اس کو روٹیٹ کرواتے ہیں اس کے لحاظ اس کا ہاف ڈگریز میں angle بھی بڑھتا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا بچو یہ turn table بھی ہو گیا اس کے بعد next ہے آپ vortical axis and is rotatable and is rotatable about vertical axis اور بچو یہ بھی اپنے vertical axis کے گرد روٹیٹ کر سکتی اور میں نے بتایا تھا کہ جس angle پہ یہ روٹیٹ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی روٹیٹ کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے آنے والی تمام light ٹیلسکوپ میں enter ہو سکے تو لو جی بچو اور یہ تھی ٹیلسکوپ یہ تھی ساری وہ باتیں جو کہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہو گیا تو اب ہوتا کیا ہے اس کی میں تھوڑی سی working آپ لوگوں کو بتایتا ہوں دیکھیں in order to in order to take observation ٹھیک ہے جی observation جو ہم نے حاصل کر in order to take observation collimator is so adjusted that the parallel rays of light emerge out of its convex lens the telescope is adjusted in such a way that the rays of light entering it are focused at cross wires near the eye piece مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ eye piece کے مکمل طور پر آپ کے eye piece کے سامنے اس کا یہ تھی ساری بات اس کے بعد کہتا ہے the refracting edge of the prism can must be parallel to the axis of rotation of the telescope کہتا ہے اس کا جو refracting edge ہے this refracting edge must be parallel this refracting edge must be parallel to the axis of rotation of the telescope تیلیسکوپ کا axis of rotation یہ نہیں ہوگا yes this is axis of rotation of the telescope کہتا ہے telescope کا axis of rotation اس کے reflecting edge سے parallel ہونا چاہیے کیوں parallel ہونا چاہیے parallel اس سے آنے تمام light اس کے اندر enter ہو اگر وہ parallel نہیں ہوگی تو اس لئے وہ parallel ہونے چاہیے ٹھیک ہے so that the turn table is level مطلب turn table کو ایسے level کرنا ہے کہ grating ریفریکٹنگ edge telescope کے axis کے parallel ہو جائے this is done by leveling screuse تو کہتا ہے اس کو ہم لوگ پتا ہے کہ اس کی مدد سے کرتے ہیں خود نہیں گھوماتے وہاں پر نا spectrometer جو device اس کے اندر screuse لگے ہوتے ہیں ان screuse کی مدد سے ہم لوگ ان کو ٹائی ڈی آلوز کرتے ہیں ٹھیک آپ لوگوں نے اس کے دو تین use لکھ دینے ہے it is used to determine used to determine ہم لوگ بچے اس کی مدد سے کیا ملوم کر سکتے ہیں used to determine refractive index of the transparent materials ٹھیک ہے refractive index of transparent materials کو میر کرنے کے لیے use ہوتا ہے اس کے بعد میر deviation of light it is used to use to میر deviation of light بچوں light کی deviation کو میر کرنے کے لیے بھی use ہوتا ہے by glass prism میر deviation of light by glass prism اس کے لیے بھی use ہو سکتا ہے it measures wavelength of light یہ کیسے ہوتا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ابھی ان کو ہم لوگ وقت کے ساتھ پڑھیں گے جب آپ لوگ بڑھے ہوں گے wavelength of light کو بھی measure کرنے کے لیے use ہوتا ہے اور اس کے بعد spectra from different light sources spectra from different sources of light ٹھیک ہو گیا لو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ایک چھوٹا سا topic spectrometer کے حوالے سے ٹھیک ہے تو میری طرف سے آپ کا یہ topic بچوں اب کیا ہو چکا ہے مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے آپ لوگوں نے اس کو پہلے سب سے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اس کی ورکنگ کا آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے اس کی ڈائیگرام جو میں نے آپ کو بتانا بنانا سکھائی ہے اس کے یوزیز کولی میٹر کیا ہے ٹرن ٹیبل کیا ہے اور ٹیلیسکوپ کیا یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے بیسٹ آف لک اللہ حافظ